آج جامعہ مسجد قاسم علی خان میں بعد از نماز مغرب رمضان مبارک 1440 حجرے کی عروی تحلال کے سلسلے میں احلاس منقد ہوا اس کے احلاس میں باعث شہادتوں کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کل رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا اور اس فیصلے میں یہ آج ایک امتیازی بات ہے کہ الحمدللہ جامعہ مسجد قاسم علی خان سے نشر ہونے والا ہر فیصلہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی انانیت یا تعصب یا مسلح کی تعصب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہمارے پاس اس وقت مسلح کے اہل سنت اور جماعت برینی مکتب فکر کے مفتی عدیق اللہ صاحب موجود ہیں انہوں نے خود بھی چاند دیکھا اور ان کے ساتھ بارہ افراد نے چاند دیکھا وہ یہاں تشریف لائی ان کی مرکزی وزیر کے ساتھ بھی گفتک ہوئی انہوں نے ان گواہوں کے نام اور سارے حالات بھی ان کو پہنچائے لیکن افسوس یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعتماد کیا تو وہ پیشن بوئی پہ کیا الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ عزاز عطا فرمایا کہ ہم نے آقائی نامدار محبوب کردگار شفیع المسلمین ورحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ اعتماد کیا عرب نے خیر ہماری جھوڑی میں ڈالی اللہ کریم روزان مبارک کے سیام و قیام کے جو ہے احسن طریقے سے مسلم طریقے سے پورے کرنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے